بسم اللہ الرحمن الرحیم چہارم کلاس کے عزیز طلب و طالبات السلام علیکم پیارے بچوں امید ہے آپ خیر و آفیہ سے ہوں گے آپ کو علم ہے کہ ہم آسان اسلامیات میں سے باب نمبر پانچ ہدایت کے سرچشمے کا بطالہ کر رہے ہیں اس میں ہم نے اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ابتدائی حالات زندگی جو ہیں وہ پڑے تھے آپ نے یاد کر لیے ہوں گے اور مشکل الفاظ کے معنی بھی آپ کو یاد ہو چکی ہوں گے آج ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے موجزات جو اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائے ان کو پڑھنے جا رہے ہیں تو آئیے اب ہم موجزات کا مطالعہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دو بڑے موجزے عطا فرمائے جو آپ کو ماننے والوں پر آپ کی سچائی ثابت کرنے کے لئے کافی تھے ان میں ایک عصا یعنی لاتھی اور دوسرا ید بیضہ ہاتھ میں روشنی کا ہونا یہ تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا زمین پر ڈالتے تو وہ اجدہا یعنی بہت بڑا سام بن جاتا اور جب وہ اپنا دائیں ہاتھ گرے بان میں ڈالتے اور نکالتے تو وہ نور سے چمکنے لگتا آپ فیرون کے دربار میں گئے اور اپنے آنے کی وجہ بتائی اور فرمایا اِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِلِ ترجمہ ہم تمام جہانوں کے مالک کے بھیجے ہوئے ہیں اور اس لیے آئے ہیں کہ آپ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دیں پیارے بچوں فیرون جیسے مغرور انسان ان باتوں کو کیسے برداشت کر سکتا تھا فیرون نے آپ کی دعوت کو جھٹلایا اپنی خدائی اور اپنے رب ہونے کا روب جتایا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دونوں موجزہ دکھائے تو فیرون نے درباریوں سے کہا کہ یہ بڑا جادوگر ہے جو جادوگری سے میرا ملک چھیننا چاہتا ہے فیرون نے اپنے درباریوں کے مشورے سے مصر کے تمام جادوگروں کو بلایا اور انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کو کہا جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکی جو جادو کی اثر سے سام بن گئی پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اثر پھینکا جو ان تمام ساموں کو نگل گیا جادوگر جو جادو کا فن جانتے تھے وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ اس کی حقیقت کچھ اور ہے اس لئے وہ ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ ان کے ایمان لانے کو قرآن مجید میں یوں بیان کرتا ہے پس جادوگر سجدہ میں گر گئے اور کہنے لگے ہم موسیٰ اور حرون علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے فیرون کی طرف سے جان سے مار دینے کی دھمکیوں کے باوجود تمام جادوگروں نے اللہ تعالیٰ کا دین نہ چھوڑا بیارے بچوں ہم پڑھنے جا رہے ہیں فیرون کا انجام کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے مومن ساتھیوں کو لے کر مصر سے ہجرت کر جائیں فیرون کو اس بات کا پتا چلا تو اس نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ ہی بحر احمر کے کنارے پہنچے تو فیرون بھی اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم سمندر اور فیرون کے درمیان پھنس گئی اب آگے سمندر تھا اور پیچھے فیرون کا لشکر اللہ تعالیٰ نے ایسے مشکل وقت میں مدد کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا سمندر میں مارے آپ نے عصا مارا تو اللہ کی حکم سے سمندر میں راستہ بن گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر سمندر سے گزر گئے فیرون بھی اپنے لشکر سمیت سمندر میں اتر پڑا تاکہ اس خوشک راستے سے سمندر پار کر جائے مگر اللہ کی حکم سے سمندر کا پانی آپس میں مل گیا اس طرح اللہ تعالیٰ نے فیرون کو سمندر میں غرق کر دیا اللہ نے نصیحت اور عبرت کے لیے فیرون کی لاش کو سمندر سے باہر نکال پھینکا اور اسے قیامت تک کے لیے عبرت بنا دیا بنی اسرائیل سلامتی اور عمر سے اپنے علاقے میں پہنچ گئے اور امن و امان سے رہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حق اور سچ کی راہ اپنانے سے نہ صرف اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے بلکہ انسان دنیا اور آخرت میں دونوں میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پیارے بچوں آج ہم نے موجزات موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے دی ان کا مطالعہ کیا اور فیرون کا جو انجام ہوا ہم نے اس کی بلند خانی کی اور اس کو پڑا تو آج کا ہومورک یہ ہے کہ آپ نے ان دونوں جو حصے ہم نے پڑے ہیں اس کے مشکل الفاظ کے معنی جو ہیں ان کو آپ نے اپنی کاپی کے اندر نوٹ بک کے اندر نوٹ کرنا ہے ان کو یاد کرنا ہے اس سبق کیا آپ نے بلند خانی کرنی ہے یعنی اونچی آواز میں اس کو پڑھنا ہے اور پڑھ کر سنانا ہے اور اس کے اندر قرآن مجید کی ایک آیت آ رہی ہے بڑی آسان ہے آپ نے اس کو بھی زبانی یاد کرنے کی کوشش کرنی ہے